یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس اوخلا میں ہزاروں کی سنکھیاں میں مسلم تنظیمیں ہیں جس اوخلا میں سیکروں کی تعداد میں سوشل ورکر ہیں وہاں بہت سے گارجین یا بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک رات یا دو رات ٹھہرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا اب وہ کھلے آسمان کے نیچے کہیں روڈ پر ہی گھنٹا دو گھنٹا دس گھنٹا بچ گھنٹا پچیس گھنٹا گزارتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ میں چشمہ پہن کے ویڈیو اس لئے نہیں بنا رہا ہوں کہ مجھے کوئی جمعانہ ہے اس لئے بنا رہا ہوں چشمہ پہن کے دھوپ بہت زیادہ ہے مجبوری ہے اس لئے میں بلیک چشمہ پہن کے یہ والی خبر بنا رہا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ مارچ کے آخر میں اپریل میں یا مائی میں ٹیسٹ کا زمانہ ہوتا ہے بہت سارے کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نورتھ ہنڈیا کے جو مسلمان ہیں ان میں سے زیادہ ترکی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کا داخلہ یا تو علیگر مسلم انورسٹی میں ہو جائے یا پھر جامعہ میں لیا اسلامیہ میں ہو جائے جامعہ میں بھی اسکول ہے علیگر مسلم انورسٹی میں بھی اسکول ہے اس کے علاوہ جامعہ میں بھی بہت سارے کورسز ہوتے ہیں اور علیگر مسلم انورسٹی میں بہت سارے کورسز ہوتے ہیں اگر جن چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا داخلہ یا تو علیگرہ مسئلہ ایورسٹی میں ہو جائے یا جاملیہ اسلامیہ میں ہو جائے اسی وجہ سے اس دوران مارچ کے آخر میں اپریل میں مائی میں بہت زیادہ بچے ہزاروں کی طرح بچے جاملیہ میں اور علیگرہ میں ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں میرا کنسن فرحال جاملیہ اسلامیہ ہے جاملیہ میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ یہاں جو بچے ٹیسٹ دینے آتے ہیں چاہے وہ سکول کے لیے ٹیسٹ دینے آتے ہوں چاہے وہ کولیج کے ایڈمیشن ٹیسٹ دینے آتے ہو میں نے بہت سے ایسے گارڈین کو دیکھا ہے جن کا اوکھلا میں یا دلی میں کوئی نہیں ہوتا وہ ہندوستان کے دوسرے شہروں سے آتے ہیں رات میں یا شام میں ٹرین سے اترتے ہیں جہاں ان کے بچوں کا سنٹر ہوتا ہے اسی کے آس پاس وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنا بیگ لے کر انتظار میں رہتے ہیں کہ کل سوہ جب ان کا ٹیسٹ ہوگا تو ان کا بچہ وہاں ٹیسٹ دے گا اور پھر وہ اسی دن کسی ٹرین سے یا بس سے واپس اپنے گھر کو لوٹ جائیں گے یہ کتنے افسوس کی بات ہے جس اوکھلا میں ہزاروں کی سنکھیاں میں مسلم تنظیمیں ہیں جس اوکھلا میں سیکروں کی تعداد میں سوشل ورکر ہیں وہاں بہت سے گارڈین یا بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک رات یا دو رات ٹھہرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا اب وہ کھلے آسمان کے نیچے کہیں روڈ پر ہی گھنٹا دو گھنٹا دس گھنٹا بچ گھنٹا پچیس گھنٹا گزارتے ہیں کیا ایسے لوگوں کے لیے اوکھلا میں کوئی انتظام نہیں ہو سکتا اس بار اس سلسلے میں سب سے پہلی کوشش جو میں نے دیکھی وہ ہند گروہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر نور نواز خان نے کی ہو سکتا کچھ آر لوگوں نے کی ہو مجھے پتہ نہیں چلا مجھے جو معلوم چلا اس میں سب سے پہلی کوشش نور نواز نے کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ستائیس اپریل کو جو بچے پیس دینے کے لیے جامعہ آرہے ہیں اگر ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو ہم ان کے ان کے ساتھ جو گارڈیاں آرہے ہیں ان کے بھی رہنے کا انتظام کریں گے ان کو دیکھ کر ایک دو دوسرے کوچنگ والے نے بھی یہ اعلان کیا اس کے بعد ابھی جو میں نے تازہ اعلان دیکھا ہے وہ ہے سائیو اسٹوڈنٹ اسلامی ارگنائزیشن آپ سب جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کا جو یوٹھ ونگ ہے اس کا نام ہے اسٹوڈنٹ اسلامی ارگنائزیشن اسائیو کا جو جائے ملے لیا اسلامی کیمپس والا ونگ ہے ان لوگوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ جو بچے بھی جامعہ میں ٹیسٹ دینے کے لیے آرہے ہیں اگر ان کے رہنے کی دقیت ہے تو ہم ان کے لیے ایکومنڈیشن کا انتظام کریں گے یہ بہت اچھی پہل ہے چاہے لون لواز نے پہل کی ہو کسی دوسرے کوچنگ والے نے پہل کی ہو یا جماعت اسلامی کا جو یوٹھ ونگ اسائیو ہے اس نے یہ پہل کی ہو یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایک دو دن کے لیے کسی کے رہنے کا انتظام کر دیتے ہیں تو اخلا کے بارے میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں ہندوستان کی بہتین مسلم تنظیموں میں سے ایک جماعت اسلامی کا ہٹ کوارٹر اخلا میں ہے جمعیت اہل حدیث جو اہل حدیث کی تنظیم ہے اس کا ہٹ کوارٹر بھی ابو الفضل انکلیم میں ہے اس کے علاوہ مشاورت کی آفیس بھی ابو الفضل انکلیم میں ہے آٹھ نمبر پر آپ نے جامعہ سنابل مدرسہ دیکھا ہوگا جس کی بہت باری مسجد ہے جس میں ہزاروں کے سنکھیا میں لوگ ایک دو رات کے لیے رہ سکتے ہیں وہ بھی شاہنباغ میں ہے تو کیا جماعت اسلامی یا جمعیت اہل حدیث یا سنابل یا دوسرے تنظیمیں یہ اعلان نہیں کر سکتی کہ جامعہ میں جو بچے داخلے کے لیے آ رہے ہیں ایک دو دن کے لیے ان کو اگر دقت ہے رہنے کا انتظام نہیں ہے تو ہمارا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے یہ ہونا چاہیے ان کی کیا مجبوری ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ان سب کے پاس جتنا بڑا کیمپس ہے جتنی کیپسٹی کی امارتیں ہیں بلکہ مسجد میں بھی ان کے رہنے کا انتظام کیا سکتا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہو مجھے نہیں معلوم ہے لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے جس مسجد میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں اس مسجد میں اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ آپ یہاں رات دو رات رہ سکتے ہیں گارڈین کے ساتھ تو اس میں کوئی برائی میرے خیال سے نہیں ہے آپ سب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو گارڈین آتا اس کی مرضی ہے وہ جانے جے ہی کا اقزام ہوتا ہے نیٹ کا اقزام ہوتا ہے ہندوستان کے سبی شہروں میں لوگ جاتے ہیں وہاں وہ اپنا انتظام کرتے ہیں لیکن میں اخلا کے بارے میں اس لئے کہہ رہا ہوں ایک تو یہاں زائد تر لوگ مسلمان رہتے ہیں جہاں ملیا اسلامیاں جہاں ہزاروں لوگ ٹیشت دینے آتے ہیں ان میں زائد تر لوگ اپنا اپنا انتظام کہیں کہیں کر لیتے ہیں کسی جاننے والا اخلا میں ہوتا ہے کسی کا دلی میں ہوتا ہے جو امیر ہوتے ہیں وہوٹر لے گلتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دورہ تمہیں ٹھہرنے کا کہیں موقع مل جائے ایسے لوگوں کے لئے اگر یہ تنظیمیں انتظام کر دیں گی تو اس میں میرے خیال سے کسی کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہو جائے گا میری اپیل ایسی تنظیموں سے ہے کہ پلیز آپ یہ کوشش کریں اور اعلان بہت پہلے کر دیں ہاں اس کی کنڈیشن رکھیں کہ ہم روم انہی کو دیں گے جس کے پاس ایڈمیٹ کارڈ ہوگا ہال ٹکٹ ہوگا ایسا نہیں ہے کوئی غلط لوگ بھی آ کے دو تین دن وہاں ٹھائڑ جائیں بز آپ کا ایک سسٹم بنایں اعلان کر دیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے فیس بک پہ ڈال دیں انسٹا پہ ڈال دیں کئی بھی ڈال دیں یوٹیوب پہ ڈال دیں ان کے لئے انتظام کر دیں دیکھیں میں نے کئی بار دیکھا ہے گارجین کو پریشان ہوتے ہوئے عورتوں کو بچوں کو میں نے ٹرولی لے کر روڈ کے کنارے جاں ملے اسلامیہ کو ستہ نمبر گیٹ ہے 8 نمبر گیٹ ہے کئی گیٹ ہے اس میں میں نے رات میں لوگوں کو جگتے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صبح میں اپنے بچوں کا ٹیش دیں گے شام میں یا رات میں جو ٹرین ہوگی یا بس ہوگی سبا پیش چلے جائیں گے اگر ان کے ٹھہرنے کا ایک رات کا دو رات کا انتظام ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا ان کے لئے جن لوگوں نے بھی اس لسلے میں کوشش کیے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے اس قدم جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور جو لوگ اب تک نہیں کر سکے ہیں ان کی صلاحیت ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں تو پلیز ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے بچوں کے لئے انتظام کیجئے جو جامعہ ٹیش دینے کے لئے آتے ہیں اور بس ان کو ایک دو رات یہاں ٹھہرنا ہوتا ہے اس میں آپ کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہو جائے گا اگر آپ یہ ایک نیک کام کریں گے تو ان بچوں کے لئے خوشی کی بات ہوگی اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا